بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم گیم تھیوری اور گوپری سیریز میں آج جو ہمارا لیکچر ہے that's about sequential games اور ہم یہ آج یہ بیسیکلی یہ لیکچر جو ہے it is in continuation of your previous لیکچر اس لیکچر کو سننے کے لیے آپ پہلے چوتھا نمبر لیکچر جو ہے فورت ہے اس کو لازمی سنیے کیونکہ یہ اسی کی continuation ہے in fact it's all series is in continuation بہتر ہی ہے کہ آپ one by one سارے لیکچر سننے گے تو آپ کو ساری بات صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گی آپ کی ای میلز اور کومنٹس میں ملتے رہتے ہیں and please do keep on writing so that I can improve my videos and my work as well thank you very much for this اچھا جی sequential game میں ہم کیا کریں گے ہم نے last میں یہ کہا تھا کہ game جو ہے وہ normally دو parties ہیں دو organization ہے trick and gear ہے تو اس میں اگر ایک چیٹ کرے تو اس کو کیا ملے گا اور دوسرا اگر comply کرے تو اسے کیا ملے گا تو اس پہ ہم نے آخر میں آکے نیشنل کی بھی بھی نے اسٹیبلش کیا تھا کہ دونوں اگر چیٹ کرتے ہیں تو دونوں کو فائدہ ہوتا ہے آج ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ ریل لائف میں games جو ہیں وہ ایک بار نہیں کھیلی جاتی بلکہ وہ it's a sequential game continuous game repeated games ہوتی ہیں ایک بار آپ نے چیٹ کر لیا تو next time وہ آپ کو چیٹ نہیں کرنے دے گا so the games that we have studied that were played just once in contrast to the real world games are played repeatedly کیونکہ ہم ایک مارکٹ میں رہ رہے ہیں اور بار بار ہماری interactions ہوتی رہتی ہیں so the real world games creates a large number of possible outcomes کیسے ہو جاتی ہیں جی اس میں strategic decision کیسے لینا ہے آج ہم اس پہ basically بات کریں گے تو repeated games میں کیا ہے جی دو forms ہیں ان کے پاس opportunity ہوتی ہے کس چیز کی اگر ایک نے ایک بار چیٹنگ کر لی تو next جو ہوگا ظاہر ہے وہ اب چیٹنگ ساری زندگی تو نہیں کرتا رہے گا دوسرا بندہ بھی سو رہا نہیں ہے اس کو بھی جب پتہ لگے گا تو وہ پھر اس کو بدلے میں وہ بھی اس کے ساتھ چیٹ کر سکتا ہے next transaction میں so the firm has an opportunity to penalize penalize کا مطلب ہے جرمانہ کر سکتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں بدلہ لے سکتی ہے in other previous games of the bad behavior اگر گیر نے چیٹ کیا ہے last week تو اس week میں پھر ہو سکتا ہے trick جو ہے وہ چیٹ کرے so اس صورت میں پھر equilibrium کیا ہوگا یہ million dollar question ہو سکتا ہے اس صورت میں equilibrium ہوگا وہ دو possibilities آ سکتی ہیں ایک تو یہ کہ آپ نیش equilibrium کھیلیں یعنی کہ which means کہ اس صورت میں جو کہ ہم نے last example لی تھی اس صورت میں دونوں پر چیٹ کرتے رہیں گے اور بگر یہ ہے کہ دونوں safe تو جائیں گے لیکن دونوں کو پھر ملے گا کچھ نہیں صرف zero economic profit پر رہیں گے یعنی کہ minimum economic profit یہ last میں ہم نے ڈیٹیل میں کیا تھا دوسری صورت کیا جی وہ cooperative equilibrium بھی طرف جائیں گے cooperative as the name clarifies کہ وہ دونوں corporate کریں گے آپس میں اور کوشش کریں گے کہ وہ cheating نہ کریں اور کرے تو پھر اگلا بندہ دوسرے کو punish کر سکے گا اس میں پھر دو چیزیں ہیں ایک ہے treat for tat strategy اور ایک ہے trigger strategy treat for tat comparatively تھوڑی سیویر strategy ہے یہ تنی سخت نہیں ہے اس میں جیسے کہ نام سے zirited for tat وردو میں کہتے ہیں عدلے کا بدلہ اس کا مطلب یہ کہ last week میں یا last month میں یا last transaction میں آپ نے میرے سے cheat کیا تھا تو اس دفعہ پھر میں آپ کو بدلے کے طور پر میں بھی آپ کے ساتھ game کھیلوں گا اور اگر last week میں یا last transaction میں میرے چیز کیا تو اس week میں یا آنے والے وقت میں آپ بھی میرے سے بدلہ لے سکتے ہیں اگر last میں آپ نے چیٹ کیا تو میں چیٹ کروں یعنی عدلے کا بدلہ جیسے آپ نے کیا ویسے میں آپ کے ساتھ چلوں گا trigger strategy اس میں کیا حدث ہے کہ in which player cooper if other player cooper یہاں تک پہلی کے ساتھ کوپریٹ کروں گا لیکن but play a Nash equilibrium strategy forever there after if other players cheat اگر آپ نے ایک بار بھی میرے ساتھ چیٹ کیا جو اگری منٹ کیا تھا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے چیٹ کرتا رہوں گا Nash equilibrium کا مطلب ہے کہ safe playing کروں گا اور اس میں کوئی ایسی موقع نہیں اس سے ہوگا کہ آپ جب بھی کوپریٹ کریں یا چیٹ کریں مجھے دونوں صورتوں میں کم سے کم normal profit ملتا رہے گا اور اگر آپ comply کر جائیں گے تو مجھے abnormal profit بھی مل جائے گا ایک بار اعتماد تو پھر ساری دنگی میں اعتماد نہیں کر سکتا اپنے آپ کو save رکھ گا سو جس is called Trit for Tad and Trigger strategy last way جو example دیکھ تو کیسے بن سکتا ہے اگر دیکھیں دونوں comply کرتے رہے تو کیا ہوگا پہلے دو دو million profit تھا یہ میں نے آپ سے عرض کی اب last example لیکچر ہے اس سی سی دیٹا ہے یہ ڈیٹا ہم نے وہی سے لیا ہو ہے سو Tricks اور بھی گئر دونوں کو دو million profit ہوتا رہے گا پہلا week لے لیں دوسرا week پہلا month دوسرا month اس طرح سے اب اگر cheating والے معاملے میں جاتے ہیں تو کیا کریں گے اگر لیٹ سپوز پیرید میں ٹرک نے چیٹ کیا تو گئر کو نقصان ہوا اور ٹرک کو abnormal profit ہوا اگلے week میں کیا کرے گا پھر گئر چیٹ کر رہا ہے اور اس نے 4.5 million لے لیے اور اس نے 1 point اس کو نقصان ہو گیا اب آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ پہلے دو پیریڈ ہم لے لیں تو ہر ایک کو منافع ہو رہا ہے 4 4 million کا اس کو منافع ہوا اور 2 ویک کہہ لیں دو منت کی پیریڈ میں اور اگر یہ چیٹنگ والی سائیڈ پہ جاتے ہیں تو دونوں کو کیا ہوگا اس کو کتنا ہوا ساڑھے چار profit ہوا تھا اور ایک million کا loss تو اس کو ساڑھے تین million 3.5 million کا profit ہوا اس طرح اس کو 3.5 million کا profit ہوا تو یہ دونوں سمجھ جائیں کہ بھئی یہ اگر ہم کلود کرتے تو ہمیں 4 million کا profit ہوتا یعنی اگر ہم کوپریٹ کرتے لیکن ہم نے چیٹ کیا تو ابھی اس لئے ہمیں نقصان ہوا half million کا پھر دونوں پیروڈ اور پانچوی پیروڈ میں ارس پھر یہ ہمیشہ کے لئے اچھا profit کما سکتے ہیں thank you very much کوئی question کوئی ویڈی ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے stay blessed